ایک منظم پروپیگینڈا چل رہا ہے یہ ایک منظم سازش تھی اور یہ سازش پلان کر کے تحریک انصاف کو ختم کرنے کی سازش تھی سب کو ڈر لگیا تھا پی ڈی ایم کی ساری پارٹیز کو پتا تھا کہ یہ جو بھی ہو جائے یہ اب تحریک انصاف کو الیکشن میں نہیں ہرا سکتے اور پھر یہ پلان بنا پوری سازش بنی کہ کسی طرح ان کو کلہ دم کیا جائے ان کے اوپر سارا یہ جو ہوا ہے پورا پروپیگینڈا کر کے ان کے اوپر ڈالا جائے جس پارٹی نے ستائیس سال سے کبھی کوئی آئین اور قانون کے بیچ پہ رہ کے کھیلا اس کو ایک دم انہوں نے ایسے دکھایا کہ وہ پارٹی کوئی بڑی وائلنٹ پارٹی تھی اور ان کی تقریریں سن لیں ان کی بات چیت سن لیں کہ لگے گا ایسے کہ اس سے زیادہ کوئی خوفناک جماعت نہیں آئی وہ جماعت جس کے اندر عورتیں اور بچے ہوں وہ جماعت جس کے جلسوں کے اندر فیملیز آئیں وہ جماعت جس کی پروٹیسٹ پہ فیملیز آئیں وہ کبھی انتشار کرے گی کبھی وہ سوچے گی جلانا اور یہ جو وائلنس ہوا ہے وہ کبھی وہ کرے گی ایسے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ ایک تھوڑی سی پانچ منٹ کی فرمائیے ضرور دیکھیں کیونکہ ہم نے یہ کمپائل کی ہوئی ہے اور کمانڈر ہاؤس پر حملہ تحریک انصاف کی منظم سازش یا تحریک انصاف کے خلاف منظم سازش پچیس مئی کی ظلموں سے تا چیرمن عمران خان پر قاتلانہ حملوں زمان پارک حملوں سمیت ریاستی فستائیت کے تمام مظاہروں کے باوجود تحریک انصاف کے کارکنان نے ہمیشہ پر امن اتجاج کا سہارہ لیا نو مئی دوہزار تئیس کو چیرمن تحریک انصاف کو توہین حمیز انداز میں عدالت سے اغوا کیا گیا تو بھی پر امن اتجاج کی اسی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے تحریک انصاف نے پر امن اتجاج کی کال دی پھر اس پر امن اتجاج نے کیسے پور تشدد اتجاج کا روپ دھارا اور گور کمانڈر ہاؤس میں توڑ پور جیسا افسوسناک واقعہ کیسے پیش آیا آپ کو واقعات اور حقائق کی روشنی میں بتاتے ہیں سب سے پہلے تو ذرا غور کریں تو صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ جون جون مظاہرین آگے کے جانب بڑھ رہے تھے پولس غائب ہوتی چلی جا رہی تھی گویا شرارتی اناصر کو کھل کر کھیلنے اور مظاہرین کو اکسانے کا موقع فرام کر رہی تھی اس بات کی تحقیقات لازم ہیں کہ بات بات پر دفعہ 144 کی نفاظ کی آڑ میں لاتھیاں برسانے والی پولس کس کی ہدایت پر منظر عام سے غائب ہوتی چلی گئی اس کے بعد ان صاحب کی تلاش ضروری ہے جنہوں نے عوام کو اشتعال دلانے کے لیے گیٹ پر کھڑے ہو کر اندر موجود اہلکار سے بحث کی اور گیٹ کھلتے ہی غائب ہو گئے یہ گاڑیاں توڑنے والے گاڑیاں جلانے والے یہ ان کے اپنے بندے ہیں عوام میں اتنا حوصلہ ہی نہیں ہے ابھی عوام میں اتنا بڑا دل ہی نہیں ہے انہی کے اپنے ٹرکوں میں انہی کے اپنے بندے آئے ہیں ان آنکھوں سے ہم نے دیکھا ہے آپ تو ویڈیوز بھی بن گئی ہیں یہ سیول کپڑوں میں آرمی کے لوگ یہ اتر کے سیول کپڑوں میں ہیں یہ دیکھیں یہ اتر کے یہ گراؤن میں گھٹے ہو رہے ہیں خود اپنے ہاتھوں سے آگ لگا رہے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے میں نے ان بندوں کے ساتھ بات بھی کی ہے وہ یہاں فون پہ بتا رہے ہیں یہاں 200 بند ہے یہاں یہ ہو گیا یہاں وہ ہو گیا اب ذرا آگے دیکھیں ایک بات قابل غور ہے وہ ہے عمارت کے اندر پہلے سے ہی ٹوٹے ہوئے شیشے گویا کسی نے مدہ تحریک انصاف پر ڈالنے کے لیے توڑ توڑ پہلے کر رکھی تھی اب سوال یہ کہ کیا تحریک انصاف کے قائدین نے کارکنان کو اکسایا جواب ہے کہ صورتحال دراصل اس کے برعکس تھی تحریک انصاف کے قائدین نے متعدد مرتبہ کارکنان کو پر امن رہنے کی تاقید کی خاص طور پر ڈاکٹر یاسمین راشد جن پر بالخصوص الزامات کی بوچھاڑ کی جائے رہی ہے انہوں نے بار ہاں کارکنان کو پور تشدد کاروائیوں سے باز رکھنے کی تاقید کی مہربانی کر کے اندر جانے کی بلکل مت کوشش کریں آپ بہار آ جائیں سارے واپس آئیے واپس آئیے جس مقصد کے لیے آئے ہیں اس کے لیے آئیے آپ مہربانی کر کے واپس آئیے تحریک انصاف کے رہنماء محمود الرشید اور سینئر تجزیہ کار آفتاب اخبال جو اس موقع پر موجود تھے پورٹیسٹ ہم نے تو پور امن پورٹیسٹ کا اعلان کیا تھا اب کچھ شر پسند اناثر گدر سے آئے ہیں کیسے آئے ہیں ہم نے اندر گئے ہیں وہ غلط گئے ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد بار بار اناؤنس کر رہی تھی کہ ہم نے اندر نہیں جانا ہم نے پور امن اتجاج کرنا ہے پی ٹی آئی کی سرکردہ لیڈر ان کا بیان بھی اس بات کی واضح دلیل ہے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد نے عوام کو گور کمانڈر ہاؤس کی طرف نہ جانے کی ہدایت کی چیرمین عمران خان کی بہنیں اس موقع پر مظاہرین کو پور امن اتجاج کی تاقید کرتی رہی ایک اور عمر بھی قابل ذکر ہے کہ تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے تمام مظاہرین یا تو خالی ہاتھ تھے یا ہاتھوں میں صرف ڈنڈے تھامے ہوئے تھے پیدل مارچ کرنے والے ان کارکنان کے پاس اتنا آتشی مواد چھپا کر لانے کا بھی سوال پیدا نہیں ہوتا پھر ایک کنکریٹ کی عمارت کو کیا کسی ماچس کی تیلی یا لائٹر سے آگ لگائی گئی ان تمام واقعات کی تحقیقات لازم ہیں بینہ تحقیق اور تفتیش کے جج جوری اور جلات بن کر تحریک انصاف کے کارکنان کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت کاروائی کا فیصلہ بہت سے سوالات کو جنم دے رہا ہے کیا دال میں کچھ کالا ہے یا پوری دال ہی کالی ہے موسیقی 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 موسیقی